اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بائی ٹرینڈ اور سیل ٹرینڈ کا ہم کیسے بائی ٹرینڈ اور سیل ٹرینڈ کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے دوستو ٹرینڈرز ہیں وہ ٹرینڈ کرتے ہیں بائی ٹرینڈ اور سیل ٹرینڈ کو دیکھ کے without any indicator اور انہوں نے کبھی لاؤس نہیں کیا اور لوگ جو بڑے ٹرینڈرز ہیں انہوں نے کبھی سٹاپ لاؤس نہیں لگایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ پر کام کرتے ہیں ہم جب بھی ٹرینڈ کے against جاتے ہیں انڈکیٹر ہمیں بائی اے سیل کا بے شک بتا رہا ہو ہم جب بھی ٹرنڈ کے اگینس جاتے ہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے جب بھی ہم ٹرنڈ کے اگینس جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو رہا فار ایزمپل ہمارا ایک انڈکیٹر جو نارون لائے روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمیں سیل بتا رہا ہے لیکن ٹرنڈ بائی کا ہے تو جتنا مرضی وہ سیل بتائے ہم اگر سیل کریں گے ٹرنڈ بائی کا ہوگا تو ہمیں نقصان ہوگا تو بچنے کے لیے یہ چیز آپ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بائی ٹرنڈ اور سیل ٹرنڈ کو آپ نے کافی غور سے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے کیسے ریڈ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا میں گائیڈ کر دوں گا اس میں آپ نے خود ورک کرنا ہے اور اپنی سکلز کو امپروو کرنا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں مارکیٹ لگا دار آپ جا رہی ہے تو یہاں تک پہنچتے ہوئے کوئی بھی انڈیکیٹر آپ کو اوور سولڈ کہہ دے گا یا کہہ لے کہ اس نے اپنی سیل بائی ختم کر دے گا اور آپ کو یہاں سے جب یہ کینڈل بنتی ہے یہ سیل کی تو آپ کو وہ سیل بتا دے گا ہم اگر یہاں پہ سیل لگا رہتے ہیں اس ایک کینڈل کو دیکھ کے یا ان دو کینڈلز کو دیکھ کے ہم نے سیل لگا رہی تو ہمیں پھر بھی نقصان ہوگا کیونکہ ٹرینڈ جو ہے وہ بائی کا چاہ رہا ہے تو ٹرینڈ ہم نے کیسے دیکھنا ہے دوستو جب بائی ٹرینڈ ہوگا اس کا مطلب ہے مارکیٹ اوپر جائے گی سب سے پہلے اپنے نیوز دیکھنی ہے نیوز دیکھنے کے بعد آپ نے نیوز دیکھنے کے بعد آپ نے فورکس فٹری ڈاٹ پی کم پہ جا کے آپ نے نیوز دیکھنی ہے نیوز دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے ایک بار گوگل پہ سرچ کر کے گوگل پہ ایک بار نیوز دیکھنی ہے دو چار جو ٹاپ کی ویب سیٹس ہیں ان پہ آپ نے نیوز دیکھ لینی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ بھی نہیں لگتے اس کے بعد آپ نے میٹر ریڈر فور اوپن کر لینا ہے میٹر ریڈر فور اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے دیکھنا ہے اگر مارکیٹ اپ جا رہی ہے یا دیکھیں جیسے کہ یہاں اپ جا رہی ہے ایک تو یہ جو انڈکیٹر لگایا ہوا ہے یہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ دیکھیں یہاں تھا کہ ایک ٹرینڈ تھا سیل کا یہاں ہتم ہوا ہے اس نے ایرو بنا دیا یہاں سیل کا ٹرینڈ ہتم ہو گیا ہے اس کا مطلب اب بائی کا ٹرینڈ شروع ہوگا ایک تو ہم نے اس انڈکیٹر کو بھی دیکھنا ہے یہ ہمیں یہاں ایرو بناتا ہے ہم نے اس کے بعد بائی کی ٹرینڈ لگا لینے دی اور ہمیں ٹرینڈ کا بھی پتہ چاہینا ہے یعنی کہ اس انڈکیٹر کی مدد سے ہم نے یہ جو ایروز ہیں ان کی مدد سے ہم نے ٹرینڈ لگا لینے تھی بائی کی اور جب یہاں پہنچتے ہیں ہم نے کلوز کرنی تھی اور نیکس ٹرینڈ کا ویٹ کرنا تھا تو ٹرینڈ کا ہمارا ٹاپک ہے آج کی اس ویڈیو میں ٹرینڈ ہی میں ڈسکس کرنا ہے یہ دیکھیں مارکیٹ یہاں اوپر گئی ہے تھوڑی سی دو کینڈل نیچے آئی ہے لیکن اتنی نیچے نہیں آئی جتنا اس کا لاسٹ لو تھا یعنی کہ مارکیٹ واپس یہاں تک یا اس کے قریب نہیں آئی اس کا مطلب مارکیٹ ابھی بائی ٹرینڈ میں یا اوپر جا سکتی ہے سیکنڈ پھر مارکیٹ اوپر گئی اور پھر نیچے آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی کہ جو اس کا لاسٹ لو ہے اس تک ٹچ کرے لیکن دیکھئے فرس ٹرائم مارکیٹ اوپر گئی تھوڑی سی نیچے آئی لیکن اتنی نیچے نہیں آئی کہ یہاں تک آسکے پھر اوپر گئی اور پھر نیچے آئی لیکن اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو اب ٹچ کر سکے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے یہ مارکیٹ اوپر گئی ہے پھر نیچے آئی ہے لیکن اتنی نیچے نہیں آسکی کہ اس کو واپس ٹچ کر سکے اس طرح پھر اوپر گئی ہے پھر نیچے یہ ہے لیکن اتنی نیچے نہیں گئی کہ اس کو اب ٹچ کر سکے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بائی ٹرینڈ کا یہ کہ بائی ٹرینڈ چل رہا ہے مرکیٹ کے ایک دو کینڈلز بنتی ہیں سیل کی لیکن اتنی نیچے نہیں آ رہی جتنا اس کا لاسٹ لو تھا یعنی کہ اگر یہ مرکیٹ کی کینڈل یہاں تک آ جاتی ہے یا یہاں بھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرینڈ نہیں ہے نارمل چل رہا ہے آپ رسک لے سکتے ہو ٹرینڈ کے اگنس جاؤ گے تو مار پڑے گی پھر آپ کو ایک بار گائیٹ کر دوں مرکیٹ اوپر گئی ہے تھوڑی سی نیچے آئی ہے لیکن اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کرے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چلے گا اس کے بعد پھر مرکیٹ اوپر گئی آپ نے یہاں تک کا ویٹ کرنا ہے پھر مرکیٹ اوپر گئی اور تھوڑی سی نیچے آئی لیکن اتنی نیچے نہیں آئی کہ اب اس والے لوگ کو ان جو سیل کی کینڈل سی ان کو ٹچ کر سکے اس کا مطلب ہے مرکیٹ نیچے نہیں جائے گی آپ نے یہ دو پوائنٹ نوٹ کرنے ہے کم سے کم دو لوہسٹ پوائنٹ جو ہیں آپ نے دیکھنے ہیں جیسے کہ چارٹ میں آپ کو شو ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے بائے لگا لینی ہے یہاں پہ آپ بائے لگاتے ہو دوستو یہاں پہ آپ بائے ختم کر سکتے ہو یا دیکھیں ابھی مزید ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بائے کا یہاں سے اوپر جانے کے بعد تھوڑی سی نیچے آئی ہے لیکن اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن مرکیٹ دیکھئے اوپر جا رہی ہے نیچے نہیں آ رہی ہے اگر نیچے آتی بھی ہے تھوڑی سی نیچے آتی ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے دیکھیں تھوڑی سی نیچے آئی ہے یہاں لائیو ٹرینڈ چاہ رہی ہے اور پھر اوپر جائے گی یعنی کہ یہ بائے ٹرینڈ ہے اور یہاں اگر میں سیل لگا دیتا تو مرکیٹ نے واپس ٹرین کر دینا تھا اور مجھے کافی سارا نقصان ہوتا ایک بار پھر دوبارہ سے دیکھ لیجئے دوبارہ سے سن لیجئے اور سے سنیے بہت اچھی چیز ہے آپ کے لئے بہت زیادہ کام کی چیز ہے دوستو یہاں سے بائے سٹارٹ ہوا یہاں پہ دو کینڈل سیلز کی بن گئی اور ہم نے سیل کی ٹرینڈ نہیں لگانی تھی کیونکہ مرکیٹ جب تک تین کینڈلز نہیں بنا لیتی ہمیں شورٹی نہیں ہوتی سیل جائے گا یا بائے جائے گا تو یہاں اوپر گئی دو نیچے کی کینڈلز بنی لیکن مرکیٹ پھر اوپر چلی گی اور پھر جب واپس آئی لیکن اتنی واپس نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کر سکے اور یہ والی کینڈل اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کر سکے اس کا مطلب ہے مرکیٹ مزید اوپر جائے گی اسی طرح ہوا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہاں سے یہاں اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کر سکے پھر اوپر اتنی نیچے نہیں آئی کہ اس کو ٹچ کر سکے اس کا مطلب ہے مرکیٹ مزید اوپر جائے گی تو یہ جو دو پوائنٹ ہیں لویسٹ پوائنٹ یہ ہمارے لیے کافی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ اب مارکیٹ اوپر جائے گی یہاں ہم نے ٹریل لگا لینی ہے اور ہم نے سوان چلتی رہ رہی آپ کے سامنے چل رہی ہے مارکیٹ میرے حیال سے یہ آپ کا کریکٹ پوائنٹ ہے مارکیٹ سے نکلنے کا یہاں سے یہاں تک آپ اچھا حاصل پروفٹ ارن کر سکتے ہو تو ویڈیو میں بار بار آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے اسی طرح سیل ٹرینڈ کا بھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایک سیل ٹرینڈ چلا ہے مارکیٹ نیچے آئی ہے اوپر جاتے جاتے اگدم نیچے آئی ہے یہ آپ کے سامنے نیچے آئی نیچے آئی پھر اوپر گئی ہے دوستو لیکن اتنی اوپر نہیں گئی کہ اس کو ٹچ کر سکے پھر اس کا مطلب ہے نیچے جائے گی پھر دوڑی نیچے گئی لیکن اتنی اوپر نہیں گئی کہ اپنے لاس والے ہائی کو ٹچ کر سکے اس کا مطلب ہے مزید نیچے جائے گی اس طرح آپ نے سیل کی ٹرینڈ لگا لینی ہے اور ویٹ کرنا ہے یہاں یہاں اگر آپ دوستو اس ٹرینڈ کو سمجھ جاتے ہو اس ٹرینڈ کی سٹریٹیجی کو سمجھ جاتے ہو آپ کو نقصان کبھی نہیں ہوگا آپ کو لاس سٹاپ لاس لگانا نہیں پڑے گا آپ کو نقصان کے جو چانسی ہے وہ نائٹی فائی پرسنٹ کم ہو جائیں گے آپ نے سمجھنا ہے ٹرینڈ کو ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے اور آپ نے ٹرینڈ لگا دینی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی سیل ہو کی ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک بہت زیادہ سیل ہو چکی ہے مارکیٹ اب کچھ کٹ بڑ کرے گی تو مارکیٹ سے نکل جائیے جب تک ٹرینڈ نہیں بنتا ٹرینڈ کو بننے دیں اور اپنا پروفٹ لے کے مارکیٹ سے نکل جائیں شکریہ اللہ حافظ امید ہے آپ سب کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا شکریہ